جمال کو بدا چند لیتا ہے کہ عظرہ فون کر کے دوسرا وہ لڑا رہی ہے اسمہ کو فون کیا ہے اور اسے دری وجہ کے قلعہ کے نوش کی اور ہر اسے بکمی زکی جمال کے بیوی سے کہتا ہے کوئی تمہیں پرداشت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے ڈر گیا ہے وہ پرداشت کر رہے ہیں اور ایک دفعہ وہ تمہیں گربیان سے ضرور پکڑے رہے ہیں اس لیے تم سنبھل لیو اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ یہ سنکر عظرہ کہتی ہے میں نے کیا سا کرتی ہے میں سب کو ٹھیکر بتاتی ہوں سب کو کس سے چہرہ دکھا دیوں اس بات کے تنلیف ہے سب کو نیت سچ بولتی ہوں جمال کہتا ہے وہ جو پتا ہے جی تم سچ بولتی ہے تم تو دوسروں نے گھروں میں آوے بانوے لیو تو اللہ دا ہو کر بھی تم کو عقل نہیں گئی اور تم اللہ دا ہو کر بھی دور رہتے بھی دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے سے پاز نہیں گئی انسان کی فتر کبھی نہیں مل رہتی ہے